وہ بات یہ ہے نا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کہا ہے اور شاہید کہا ہے یعنی گواہ کے معنی میں تو اس سے یہ عقیدہ لیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی یعنی لوگ یہ عقیدہ لینے کی کوشی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں جیسے اللہ تعالی نے سور بقرہ میں کہا آیت نمبر 143 میں وہ کذالی کہا تو یہاں جو شہید کا لفظ ہے اس سے دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے تو گواہ تو تبھی رہیں گے جب اللہ کے نظر وہاں پہ موجود ہوں یعنی ان کے ذہن میں یہ ہے جو اس طرح کی استلال کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ مقدمہ فرض کر لیا کہ گواہ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ سامنے موجود ہوں حاضر ہوں حاضر نہیں رہیں گے تو گواہ کیسے دیں گے یعنی موجود رہیں گے تب ہی گواہی دیں گے اگر موجود نہیں ہے تو کیسے گواہی دیں گے یہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا میں نے شروع میں جو بات کہیں اس کو خیر دور آتا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے کوئی چیز ثابت کرنے کے لئے استلال کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ استلال وہ بات صحابہ اکرام کے عقیدے کے خلاف نہ ہو صحابہ اکرام کے فہم کے خلاف نہ ہو اور یہ استلال کرنا عیسائے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کی گواہی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ حضر و ناظرین یہ مفہوم اس آیت سے صحابہ اکرام نے نہیں سکتا ہے بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تشریح بیان فرمائی ہے چنانچہ صحیح بخاری کے حدیث ہے جس میں اس آیت کی تفسیر موجود ہے صحیح بخاری کے حدیث میں اس آیت کی تفسیر موجود ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر ڈبل فور ایٹ سیون چارہ دار چاس سو ستاسی ابو سید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نو علیہ وسلم کو قیامت کے دن بلائے جائے گا تو اسلام حاضر ہوں گے فیقل تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ حل بلک تھا کہ جو ذمہ داری ہم نے آپ کو دی تھی جو پیغام ہم نے آپ کو دیا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا فیقلو نا تو وہ کہیں گے کہ ہاں کہ ہم نے پہنچا دیا اس کے بعد آگے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی اس کا گواہ کون ہے تمہاری اس بات کی گواہ کون دے گا فیقل تو کیا کہیں گے کہیں گے محمد و امتہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس بات کی گواہ ہے اس کو ترہا دھیان سے سنی گا صحیح بخاری کے لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس بات کی گواہ ہے کہ اے اللہ تو نے جو پیغام ہم کو پہنچایا تھا وہ پیغام ہم نے ان تک پہنچا دیا اس بات کی گواہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اب نبی آگے فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے انہیں فرماتے ہیں فَتَشْحَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلْلَغَ کہ تم لوگ گواہی دوگے اس موقع پہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مختم اور کہیں کہ تم لوگ گواہی دوگے کہ نو علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے بتائی یہ آیت وَيَقُونَ رَسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِدَا تو اس کو یہ آیت پڑھیں قرآن کی اور پھر آگے یہ آیت بھی وَقَدَلِكَ جَعَا اللَّهُ قُمَّةُ وَسَّقَ لِلْتَقُونَ شُهْدَاءَ لَنَّاسِ وَيَقُونَ رَسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِدَا یہ آیت پڑھ کے بتائیں کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے تو ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری حدیث پر غور کریں جو حدیث اس آیت کی تفسیر میں اور صحیح بخاری موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی کا مطلب یہ نہیں بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے ہر جگہ موجود ہے بلکہ گواہی کا مطلب ہی بتایا ہے کہ جو پیغام نوہ علیہ السلام نے پہنچایا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت گواہی دیں گے یہ بات حق ہے کیوں اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے نوہ علیہ السلام کے بارے میں تو اس قرآن میں بتانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چل گیا اور امت محمدیہ کو بھی پتا چل گیا کسی اس بنیاد میں گواہی دیں گے تو گواہی صرف ہمیشہ اس بنیاد پر نہیں ہوتی ہے کہ آدمی نے دیکھا اگر آدمی کے پاس ٹھوس علم ہے کسی اور ذریعے سے علم ہے تو بھی گواہی دیں گے اب دیکھیں کلمہ شہادت کو لیجئے کلمہ شہادت جو ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یعنی کوئی معبودی برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے تو کیا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے پھر ہم کیسے گواہی دیتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں نا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے لا الہ الا اللہ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رسول ہیں لیکن نہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہ ہم نے اللہ کی رسول کو دیکھا لیکن علم ہے ہمارے پاس اس لئے گواہی دیتے ہیں تو گواہی دینے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جو گواہی دے رہا ہے جس چیز کے تعلق سے وہاں پہ حاضر ہے وہاں پہ ناظر ہے وہاں پہ موجود ہے اس کو دیکھ رہا ہے یہ ضرور نہیں ہے بگیر دیکھے بھی علم کی بنیاد پہ گواہی دی جاتی ہے اچھا ایک اور چیز ہے یہاں پہ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی اس آیت میں تو صرف نبی کے تعلق سے بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت کی تعلق سے بھی بات ہے تو اگر اس آیت سے آپ یہ عقیدہ بنائیں گے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر تو کیا پوری امت کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ جو ہے سب حاضر و ناظر ہیں پوری امت کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس آیت میں یہ بھی ہے نا کہ رسول گواہی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی گواہی دیں گے تو ایک الزامی باتی ہوتی کہ آپ امتیوں کو بھی کہیں گے کہ سب حاضر و ناظر ہیں اچھا ایک اہم بات اور میں اس پر اپنی بات ختم کروں گا ایک اور چیز واضح کر دوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم اطلاع